دوستو میں نواصف عبدی ہے اور حالیہ ملک میں جو آٹے کا بہران جو کہ پیدا کیا گیا ہے اس کے حوالے سے مختلف باتیں جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں سٹیف سیکیٹری سن جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ جو ٹرانسپورٹرز کے ہرتال تھی اس کی وجہ سے یہ بہران جو ہے پیدا ہوا جو ٹرانسپورٹرز نے ہرتال کی تھی دوسرا جو ہے وہ وفاقی حکومت نے چالیس ہزار ٹرن گندم جو ہے وہ اکوانستان جو ہے وہ بھیج دی جس کی وجہ سے بہران پیدا ہوئے کچھ ایسی باتیں سامنے ہیں لیکن اصل بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر پاکستان جو کہ گندم پیدا کرنے حال ہے ایک ملک ہے یعنی کہ خود کفیل ملک ہے جو کہ پاکستان ایکسپورٹ کردہ ہے گندم لیکن جہاں پر اگر اس ملک کے اندر گندم کی گندم کا بہران پیدا ہو رہا تو وہ ب پیچھے کون لوگ ہوں گے اس کے پیچھے وہ دکاندار نہیں ہوگا اس کے پیچھے ریٹیلرز نہیں ہوں گے اس کے پیچھے بڑے بڑے سرمایہ دار ہوں گے اس کے پیچھے حکومتی نمائندے ہوں گے اور یہ جو مافیاز ہیں جو کہ پارلیمنٹ کے اندر موجود ہیں جو عمران خان کی حکومت ہے اور ان کے جو نمائندے جو ان کی نمائندگی کر رہے ہیں کوئی آٹا ہے کوئی چینی ہے کوئی گیس ہے کوئی کچھ ہے سب سارے مافیاز ہیں سارے مافیاز کی حکومت ہے تو یہ بھی ایک مافیاز ہے یہ صرف حکومت ڈرامے بازی کرنے کے لیے کہ لوگوں کو کاروائی کر رہے ہیں ہم چیز سیکیٹریز کو بول دیا اصل بات یہ جو بڑے بڑے سرمایہ دار ہیں جنہوں نے اس کا بہران پیدا کیا پچاس روپے کلو آٹا اگر وہ ان کی زخیرہ اندوز کیوی تھی انہوں نے پچاس روپے کلو دو ستر روپے ہو گیا تو رکھے رکھے ان کی جو ہے نا منافع اربو روپے انہوں نے کما لیا تو اس پر کوئی ایکشن نہیں لیتا ہے اس کے اوپر آواز اٹھانے چاہیے اس کے اوپر ناپ کو کاروائی کرنے چاہیے لیکن کریں گے کیسے حکومت ہی نہیں کیے سارے ڈاکووں کی چوروں کی اور ان کے نمائندے ہیں بران خانے اس وقت اس وقت کے حکمران جو ہے وہ ڈاکووں کے اور مافیاس کے نمائندے تو جب تک اس طرح کے بہران بار بار آئیں گے بار بار آئیں گے اور جو اربو خرب روپے لوگ کما جائیں گے اس کے بعد کسی کو اگر لوگوں کو تبدیلی چاہیے تو لوگوں خود سیاست میں آنا پڑے گا انٹرفیرنس اپنی مداخلت کرنے پڑے گی سیاست کے اندر شعوری مداخلت اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آیا تو یوٹیوب پہ میرا چینل آبدی کورنر کے نام سے سبسکر کیجئے اور فیس بک پہ پیج آبدی کورنر کے نام سے اس کو لائک کیجئے شکریہ